اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو انسان کی جانوروں سے دوستی بہت پرانی ہے لیکن کسی بھی جانور کے ساتھ انسان کا جنسی تعلق دنیا کے کسی معاشرے میں نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے کسی بھی دین کسی بھی مذہب کسی بھی معاشرے میں اسے اچھا ہرگز نہیں سمجھا جاتا لیکن آج ایک ایسی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ایک نیک اور زاہید ایک عابید اور عبادت گزار شخص کی بیوی تھی لیکن اس نے اپنے بالتو گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا اس عورت نے یہ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کے متعلق تو آپ کو آگاہ کیا ہی جائے گا لیکن جب اس کے شوہر کو اس تعلق کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اور اس عورت کا کیا حشر ہوا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتایا جائے گا اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آگے مرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سٹیشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پیارے دوستو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی جانور کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جب کوئی جانور زخمی ہو یا اس کے علاوہ بھی انسان کو جانور سے رغبت اور پیار کا ایک جذبہ عطا کیا گیا ہے دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جانوروں سے محبت کرنے کو یعنی انہیں پالنا ان کی دیکھ بھال کرنا انہیں خوراک دینا اور ایک اچھی زندگی دینا اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو سراحہ بھی جاتا ہے لیکن آج جس عورت کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں دراصل یہ ایک نیک اور ظاہد و عابد شخص کی بیوی تھی جس کے دین کا زیادہ تر حصہ جس کے دن کا زیادہ تر حصہ اللہ کے عبادت میں گزرا کرتا تھا یہ شخص اللہ رب العالمین کے دیئے پر شکر کرنے والا تھا بہت کم وقت یہ دنیا داری کے لیے گزارتا جس میں اپنی روزی روٹی کماتا دو وقت کا کھانا کمانے کے لیے بعد یعنی دو وقت کی روٹی کھانے کے بعد پھر اس کے دن کا باقی سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا اس شخص کے بعد ایک پالتو گدھا بھی تھا جس کو کبھی اس نے اپنی روزی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا بلکہ خدا خوفی اور در کھا کر رحم کھا کر اس کو اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا یہ گدھا جب بچہ تھا تو اس کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی تو یہ نیک شخص کو اپنے گھر لے آیا اس وقت سے یہ اس کے گھر پر ہی موجود تھا یہاں تک کہ اس نیک شخص کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی بھی گھر آ گئی لیکن اب پھر بھی گھر پر موچود رہا پیارے دوستو ان کی کوئی اولاد تو نہیں تھی لیکن اس عورت کا دن کا زیادہ تر وقت اس گدھے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا اور عورت کو بھی اس سے لگاؤ اور مانوسیت ہو چکی تھی لیکن اس کے شوہر کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب اس کی بیوی میں کچھ چینجز آ رہی ہیں اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی عورت کسی اور شخص کے ساتھ متعلق سوچنے لگی ہے یعنی کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے یہ سوچتے ہوئے یہ شخص پریشان نہیں لگا اب اس نے یہ کیا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو اپنے گھر کو باہر کی طرف سے ایک تالہ لگا دیا کرتا تھا تاکہ نہ تو اس کی بیوی گھر سے باہر نکل پائے اور نہ ہی کوئی گھر کے اندر داخل ہو پائے اور جب یہ واپس آتا تو تالہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا اور تالہ کو اندر کی طرف سے لگا دیا کرتا اور پھر اپنی عبادت میں مشکول ہو جایا کرتا تھا اس کی بیوی نے تالہ لگانے پر کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی گلا یا احتراز نہیں کیا تھا یہاں تک کہ وہ اس پر سوال بھی نہیں کرتی تھی لیکن اب بھی اس شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بیوی جنسی طور پر اس سے دور ہوتی جا رہی ہے یعنی اب زیادہ وقت وہ اسے نہیں دیتی یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تم پر یوں شک ہوتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق میں ہو جس کی وجہ تم مجھ سے دوری اختیار کر رہی ہو اس عورت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی مجھ پر شک ہے تو میں تمہارا شک دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے وادی سے بہار وہ پہاڑ جہاں پر سب لوگ جا کر قسم کھاتے ہیں یا وادہ کرتے ہیں تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو اور قسم کھاؤ کہ آج تک تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا پیارے دوستو یاد رہے کہ وہاں جو لوگ جا کر قسم کھایا کرتے ہیں اور اگر کوئی وہاں جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وادہ کرتا ہے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جایا کرتا تھا چنانچہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے اس عورت نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ میں اتنی دور چل کر نہیں جا سکتی ہم اپنے اس گھوڑے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں تو یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو گدھا بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور وادی سے کچھ باہر نکل کر یہ عورت گدھے پر سوار ہو گئی اور پہاڑ کی طرف یہ لوگ بڑھنے لگے جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تب یہ عورت گدھے پر سے اتری اور اس کے شوہر نے کہا کہ اب وہ وقت آن پڑا ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا پیارے دوستو یہ عورت قسم کھانے لگی کہ میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم اور اس گدھے کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں لگا پیارے دوستو جیسے ہی اس عورت نے یہ قسم کھائی تو پہاڑ وہیں پر زمین بوس ہونی رکا یہ نیک زاہید اور عابد شخص تو بچ گیا لیکن دراصل وہ عورت جو جھوٹ بول رہی تھی جس کے اپنے ہی گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو چکے تھے وہ اس پہاڑ کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھسنے رکی یہاں تک کہ زمین کے اندر دھستے دھستے اس نے چینخو پکار کرنا شروع کر دی اور اس کے شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی قسم میں کیا کچھ جھوٹ بولا ہے اب زمین کے اندر دھستے ہوئے وہ عورت جب چینخو پکار کر رہی تھی تو سچی بات اس کی زمان پر آ گئی اور اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی تھی جس کی وجہ میں تم سے دور ہوتی جا رہی تھی اور اب مجھے تم سے زیادہ سکون اور تم سے زیادہ اتمنان اس گدھے کے ساتھ ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ میرات کے کسی بھی پہر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی اور اس گدھے کے پاس چلی جایا کرتی تھی پیارے دوستو یہ دراصل حقیقت تھے ان عورتوں کی اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو نیک اور زاہد اور عابد شخص خاموشی سے کھڑا رہا لیکن اس عورت پر عذاب نازل ہو چکا تھا اور عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ عورت اپنے گھر سے تو گئی لیکن یہ نیک اور زاہد شخص اپنے گھر اکیلا واپس آیا اس کی بیوی اور اس کا گدھا دونوں ہی اس پہاڑ کے ساتھ زمین بوس ہو چکے تھے اور ان کا کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں تھا امید کرتے ہیں دوستو کہ آج کس ویڈیو کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹس میں اپنی ٹیم تیرائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ